کسان دوستو اسلام علیکم والا جدید ایگری فارم سے انجینئر وقاس والا اس سال ہم نے اپنی علاقے میں پہلی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے کہ ہم نے گندم کو کھیلوں کے اوپر کاش کیا ہے یہ گندم کی نیو ورائیٹی ہے بلیک گندم یہ ہمارے پاس آم گندم ہے جو ہم گھر میں کھاتے ہیں یہ چار سے پانچ ہزار روپے کا ایک اکڑ کا سیڈ بنتا ہے جبکہ یہ والا جو ہمارے پاس ایریا ہے یہ بیس ہزار روپے کلو گندم آئی تھی اور اس کا یہ ہم نے لگایا فیلڈ یہاں آپ کو یہ بہتر تھی کیسے پتہ چل جائے گا کھیلیں بنی ہوئی ہیں کھیلوں کے اوپر یہ بیڈز کے اوپر گندم کی کاشت ہے اچھا بہت سارے دوست جو دیکھنے آئے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ لگائی کیسے ہے تو اس کے پلانٹر بھی آ رہے ہیں اب بن رہے ہیں یہ دیکھیں اچھا پلانٹر کے ساتھ ساتھ لیکن ہم نے اس کو روایتی طریقے سے لگایا ہے چونیوں سے ہم نے کہہ کر اس کو ایک ایک بیڈ کے اوپر تین تین چار چار لائنے لگوائی ہیں اور ہم نے اس فیلڈ کے اندر صرف چھے گلو بیج یوز کیا ہے بیڈز کے اوپر چھے کلو بیج ہم نے یوز کیا ہے اب آ جاتے ہیں اس کی پیداوار پہ اس کا جو پلانٹ ہے اس نے بہت زیادہ پودے کو بڑا کیا ہے مطلب اس کی ٹیلڈرنگ بہت زیادہ ہے آپ یہ دیکھیں اس کی ٹیلڈرنگ یہ صرف تین تین بیج لگے ہوئے ہیں ایک کھیل کے اوپر اور اس نے اس کو کیسے بھرائے ایسے بھرائے کہ یہ چھٹا دیا ہوئے جیسے دور سے دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا یہ کھیلوں کے اوپر ہے اتنی جگہ اس نے اب کور کر لی ہے اب یہ گوب کی حالت میں مطلب یہ سٹا نکالنے والی ہے یہ کہیں کہیں نکل بھی آیا ہے اچھا یہاں اس فیلڈ میں ہم نے چھے کلو بیج یوز کی ہے سکس کیجی یہ ایک لاکھ اور بیس ہزار روپے کا بیج اس کے اندر لگا تھا اچھا اب اس کی ایک کمرشل یہ چاہ رہی ہے کہ ایک اکر سے اتنے کمائیں وہ کمانے والی بات وہ ہے بہت دور ابھی ہم اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں اس کی ایوریج ہم لے لیتے ہیں اس کی تیس من ایوریج لے لیتے ہیں اس کی اس فیلڈ کی تیس من سے تیس من کے حساب سے یہ ہمارے پاس بارہ سو کلو آگئی ابھی تک ہم نے چار زار روپے پہ ایڈوانس بوکنگ کی ہے ابھی جب یہ سیڈ کا سیزن آئے گا تو اس کا ریٹ اور کم ہو جائے گا ریٹ زیادہ بڑھ جائے گا چونکہ اس دفعہ یہ پانچ ہزار سے سٹارٹ ہوا اور پچیس ہزار روپے کلو تک یہ اس کا بیج گیا ہے یہ دیکھیں اس نے پورا کور کر لیا فیلڈ کو اگر میں کلوز کر کے دکھاؤں پتہ نہیں چلتا یہ کھیلوں کے اوپر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہ سٹا بنا رہی ہے کہیں نکر رہا ہے کہیں ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے دس پرسنٹ سے بھی کم ہے یہ سٹا نکار رہی ہے یہ گندم اچھا اب اس کی میڈیکلی فادیت پہ آ جاتے ہیں یہ گندم شگر فری ہے گلوٹن فری ہے جو ہمارے اندر سستی پیدا کر دیتی ہے اکثر ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں اسی ٹائم نید آ جاتی ہے مطلب سستی ہو جاتی ہے یہ سستی فری گندم ہے میڈیکلی بہت اچھی ہے اچھا ایک ہم سٹور میں گئے وہ ہم نے گلوٹن فری دلیا مانگا وہ ایک پاؤ دوزار پچیس سو رپیہ کا ڈبا تھا عام ملتا نہیں ڈاکٹر ریکمنڈ کرتے ہیں میڈیکلی بہت اچھی ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہیں جس کی وجہ سے اس کی فادیت بڑھ جاتی ہے نیوٹریشن ویلیو جو ہے اس کی وہ ایٹی پرسنٹ جو ہے نا دوسری گندم سے زیادہ ہے مطلب ہم صبح ایک روٹی کھائیں تو ایک اس کا پراتھا کھا لیں یا شام تک ہمیں بھوک نہیں لگے گی اس کے اندر مطلب اتنی نیوٹریشن ویلیو ہیں ہم کسی پلانٹ کی ابھی ٹلرین گل لیتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ تقریباً پینتیس ٹلر ہیں اس کے اور اس کے بہت زیادہ ٹلر بھی ہیں ساٹھ تک بھی ہم نے گنے ہیں یہ دیکھیں ایک جنگل بنا ہوا ہے بھی ہمارے عام کسان دوست جو ہے وہ ابھی اس کو نہیں پنائیں گے وہ دیکھیں گے ہمارے ہمسائے میروں گے اس کو لگائیں گے تب لگائیں گے جب یہ عام ہو جائے گی آپ جب بھی کوئی نیو ورائٹی لگاتے ہیں اس کا ایک سیڈ بہت مہنگا ہوتا ہے اچھا وہ بکتا بھی بہت مہنگا ہے کماتا وہ ہی ہے جو لگاتا ہے جہاں دکھاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا فیلڈ ہے الحمدللہ اور وہ سامنے دوسری گندم ہے اس کا بھی قط بہت اچھا ہو گیا ہے اور یہ لیٹ بھی لگی تھی لیکن ابھی یہ گوپ پہ آگئی ہے ہم نے اس کو سیڈ پرپس کے لیے رکھا ہے اور میڈیکلی بھی اچھی ہے یہ ڈاکٹر رکمنٹ کر رہیں گے انشاءاللہ اور اس کو کر بھی رہے ہیں گلوٹن فری انٹی کینسر ہے یہ انٹی شوگر ہے مطلب شوگر فری ہے یہ گندم بہت اچھی ہے ورائٹی آپ لوگ اس کو لگائیں اور ابھی اس کے دو تین سال ابھی یہ دوزار تئیس ہے دو تین سال اس کے سیڈ بھی کنا ہے آپ لوگ اس کا بزنس بھی کر سکتے ہیں کھانے کے لیے بھی لگائیں تب بھی بہت اچھی ہے تو میری آپ سب دوستوں سے جتنے لوگوں نے بھی یہ فیلڈ ہمارا دیکھا ہے تو اس میں آپ اپنا ریٹ لگا لیں ہزار روپے بھی لگا لیں کلو اس کا منیموم ہزار روپے ریٹ ہوگا نہیں لیکن آپ لگائیں اگر تو ہزار روپے بھی ریٹ لگائیں تو یہ بہت مہنگی بنتی ہے بارہ سو کلو ہے بارہ سو کو آپ ہزار پی ضرب دے دیں تو تب بھی بہت ہے اور مطلب اس کی اس کے اندر پوری کپیسٹی موجود ہے بارہ پندرہ لاکھ کا ایک کڑ ہم نے ایک سیل بھی کیے ہیں وہ دوسرا فیلڈ ہے ادھر ساتھ ہی لگا ہوا ہے اور مطلب اس کے اندر پوٹینشل ہے دوسرے ہم ایک کڑ سے ایک سے اڑھائی لاکھ دو لاکھ ڈیل لاکھ روپے کمال لیتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ ہم کما سکتے ہیں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا یہ ایک ایک کلو دو دو کلو بیج لگائیں اپنا بیج بنائیں اس سے آپ سیل بھی کریں لوگوں کو لگوائیں اویرنیس دیں تو یہ سارے کام جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا روزی رزق اللہ تعالی نے رزق دینا ہے تو بڑے کا میرا کام تھا اپنے فیلڈ کو دکھانا وزٹ کروانا دوستوں کو اور اویرنیس دینا انشاءاللہ اویرنیس آرہی ہے لوگوں کو لوگ جدید فارمنگ کی طرف آرہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے جدید ایگری فارمنگ پہ اس پہ ہم مختلف چیزیں اب نیو ورائٹیز لے کے آرہیں تاکہ لوگ لگائیں اور اس سے بہتر کمائیں اسلام علیکم